السلام علیکم میبرز کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں لوکی کا رائتہ جس کے لیے میں نے لوکی جو ہے وہ بوائل کرنا رکھ دی ہے کٹنگ کر کے لوکی کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور یہ رائتہ میں نے بنا لیا تھا رائتے میں میں نے ڈالا ہے حدی مرچیں ڈالی ہیں اور ہرہ دنیا ہے اس کے اندر اور نمک یہ میں نے ڈال کے اس کو مکس کر لیا ہے اور اس میں ہم میں شامل کروں گی لوکی کو پیس کے اس کے اندر وہ اس میں ڈالوں گی اس کے بعد میں اس کے اوپر چھوٹی لال مرچی جو ہے وہ اور زیرہ جو ہے وہ اس کا تڑکہ لگا دوں گی یہ ہمارا بہت مزے کا لوکی کا رائتہ جو ہے وہ ہمارا تیار ہو جائے یہ دیکھیں لوکی جو ہے وہ ہماری ہو گئی ہے بوائل یہ اس کو بوائل ہونے کے بعد آپ اس کو اس میں شامل کریں یہ میں نے اس میں اس لیے لیا ہے کیونکہ بہت زیادہ اس کو میں نے باریک نہیں کرنا ہے اس کو آپ تھوڑا سا پیس لیں تھوڑا سا اس کو پیس لیں کے بھی کرنا ہے تو آپ اس کو چوپر کی مدد سے چوپ کر سکتے ہیں مجھے زیادہ اس کو میش نہیں کرنا ہے تو میں اس کو اس طرح سے پیس لوں گی جب یہ بلکل باریک ہو جائے گی تھوڑی سی تو پھر اسے میں دہی میں شامل کر دوں گی اور یہ میں نے زیرا اور یہ لال مرچی میں نکالی ہے اس کو یہ میں نے آئل پکھنے کے لیے رکھ دیا ہے اس آئل میں شامل کروں گی بس یہ ہمارا تھوڑا سا ہو جائے اور اس کو پیسنے کے بعد یہ اس میں میں نے لوکی ڈال دی ہے اب یہ آئل جو ہے وہ ہمارا پک گیا ہے گرم ہو گیا ہے اس میں میں یہ زیرا اور ڈال مرچی شامل کر دوں گی اس کو بس آپ تھوڑا سا پکائیں تھوڑا سا جب یہ پک چاہے تو اس کو آپ تھوڑا سا اس کی مدد سے ایسے بنائیں یہ ہمارا لوکی کا رائتہ جو ہے وہ ہو رہا ہے تیار بچے ویسے لوکی جو ہے وہ شوق سے نہیں کھانتے ہیں اس طرح ہم بنا کر دینے سے لوکی کا رائتہ اللہ علیہ